اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل کارنر آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے اگر ہمیں کسی موٹر کے امپیر پتہ ہیں تو اس سے ہم نے ہارس پاور کیسے نکال لیں تو یہ میں پہلے ایک اگزمپل کروں گا سنگل فیز کے لئے اور اس کے بعد میں کروں گا تھری فیز کے لئے تو چلے شروع کرتے ہیں تو میں ابھی کون سنگل فیز کے لئے کرنے لگا ہوں تو ابھی میں یہ خیال کروں موٹر ہے وہ 5 ہمپیر کرنٹ لے رہی ہے تو یہ کس کا کرنٹ کتنا ہے 5 ہمپیر تو اب میں نے کیا نکال لیں اس کے ہارس پاور نکال لیں یہ کتنے ہارس پاور کی ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا نکال لیں وارڈ نکال لیں جب وارڈ نکال لیں گے تو اس کو میں 740 سے تقسیم کروں گا تو وہ میرے پاس ہمپیر نکلیں گے تو وارڈ کا کیا فرمولہ ہے وارڈ برابر ہے وولٹ اس کو ضرب دینا ہے اس کے ہمپیر سے اور پھر ضرب دینا ہے اس کی پاور فیکٹر سے اور پھر ضرب دینا ہے اس کی ایفیشنسی سے اب یہ وولٹ ہے یہ وولٹ کون سے ہے ہمارے پاس 220 وولٹ کیونکہ یہ سنگل فیز ہے تو ہمارے پاس ایک فیز اور نیوٹر جو وولٹی ہوتا ہے وہ 220 ہوتا ہے تو ہمارے وولٹ 220 آ جائیں گے امپیر ہمیں پتہ ہے ہمارے امپیر پانچ امپیر اب پاور فیکٹر اور ایفیشنسی کہاں سے آئے گی یہ موٹر کی نیوٹ پلیٹ کے اوپر سے دیکھنے ہیں وہاں پر اگر پاور فیکٹر نیوٹ پر نہیں دکھا ہوا تو پھر آپ پاور فیکٹر میٹر سے میرے کریں گے اگر آپ اس میٹر بھی نہیں ہیں تو پھر آپ نے اس کی ویلیو ایک اندازے سے 0.6 یا 0.7 یا 0.8 ڈالی ہیں کیونکہ نارملی ان پاور فیکٹر اتنا ہی ہوتا ہے تو ایفیشنسی اور پاور فیکٹر اپنے موٹر کی نیوٹ پلیٹ سے دیکھنے ہیں تو ابھی جو میں اس اگزیمپل میں یہ خیال کروں جو میرے موٹر اس کا پاور فیکٹر 0 شیئے 7 ہے اور جبکہ اس کی ایفیشنسی 90 فیصد ہے تو کیا مطلب 0.9 تو میں اس فارمولے میں کیا ڈالوں گا ایفیشنسی کی جائے 0.9 اگر آپ کی موٹر پر پر سنٹیج میں لکھی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو 0.9 ڈالیا ہے اگر اسی فیصد لکھی ہوئی ہے تو 0 شیئے 8 ڈالنا ہے تو آپ نے اس کو چین کر لینا ہے تو اچھلے میں اس کو فارمولے میں ڈالتا ہوں وولٹ میں رباس کتنا ہے وولٹ میں رباس 220 ہو گیا اس کو ضرب دینا ہے امپیر امپیر کتنا ہے مرس 5 امپیر ہے اس کے بعد اس کو ضرب دینا ہے پاور فیکٹر سے تو پاور فیکٹر میں نے کتنا خیال کیا تھا 0 شیئے 7 اور ایفیشنسی میں نے کیا کہا تھا 0 شیئے 8 5 اب میں آگے سے کلکیلیٹر سے کرتا ہوں یہ آگے میرے پاس 654 وارٹ وارٹ پر اس کتنے آگے 654 اب آگے میں اس کو ہارس پاور میں بدلوں گا ہمیں پتا ہے جو ایک ہارس پاور ہوتا ہے وہ 746 وارٹ کے برابور ہوتا ہے تو میرے پاس ابھی وارٹ کتنے آئے ہیں 654 تو اب میں کہہ کروں گا اس کو 746 سے تقسیم کر دوں گا جتنے بھی وارٹ آپ کہیں اس کو اپنے 746 سے تقسیم کریں گے تو آپ کو ہارس پاور آ جائے گی تو میں کیا کرنے لگا ہوں 654 کو تقسیم کرنے لگا ہوں 746 سے تو میرے پاس ہارس پاور کتنے آگے 0 شیئے 7 5 تو یہ 0 شیئے 7 5 ہارس پاور کی موٹر ہے تو آپ نے اس طرح کسی بھی سنگل فیز موٹر کے ہارس پاور نکال لیں تو اب میں آگے 3 فیز کے لیے کرنے لگا ہوں 3 فیز کے لیے بھی جو دریقار ہے وہ بلکل ویسے ہی ہے جو سنگل فیز کے لیے لیکن صرف اس کے جو وارٹ کا فرمول آتا ہے اس میں تھوڑا سی چینجنگ ہے تو اب میرا جو موٹر میں وہ خیال کروں میرے پاس 10 امپیر کرنٹ لے رہی ہے اور یہ موٹر کون سی ہے 3 فیز موٹر ہے تو 10 امپیر کرنٹ لے رہی ہے سب سے پہلے میں نے کیا معلوم کرنے ہے موٹر سے میں نکال ہوں گا ہارس پاور تو اس کا موٹر کیا فرمول ہے موٹز ہے برابر ہیں میرے پاس انڈر اڑھر 3 اس کے بعد بولٹ اس کے بعد امپیر اور اس کے بعد پاور فیکٹر اور پھر ایپیشنسی ایپیشنسی اب یہ ایپیشنسی اور پاور فیکٹر ہم کہاں سے لیں گے جو پاور فیکٹر ہے یہ اور ایپیشنسی یہ دونوں جو ہوتی ہیں موٹر کے نئے پلیٹ پر لکھی ہوتی ہیں اگر موٹر کی نئے پلیٹ پر پاور فیکٹر نہیں لکھا ہوا تو آپ نے پھر پاور فیکٹر میٹر سے میٹر کرنا ہے اگر میٹر بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے اندازے سے ویلیو 0 شریعہ 7 سے لے کے 0 شریعہ ناؤں کی درمیان کو ایک اندازے ویلیو ڈالنی ہے اور ایفیجنسی آپ کو موٹر کی نئے پلیٹ سے مل جائے گی اگر وہاں پر 80 فیصد لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہاں پر کیا ڈالنے ہیں 0 شریعہ 8 ڈالنے ہیں اگر وہاں پر لکھا ہوا 85 فیصد تو آپ نے کیا ڈالنے ہیں 0 شریعہ 8 5 تو آپ نے کیا کرنا ہے پرسنٹیج کو اس کو چینج کر لینا ہے تو ابھی میں اس فارمولے ڈالنے ہوں اور آگے جو یہ وولٹ لکھا ہوا ہے یہ جو وولٹ ہے یہ ہمارے پاس اب وولٹ ہمارے پاس 220 اس میں نہیں آئے گا یہ میرے پاس 3 فیز ہے تو میرے پاس یہاں پر line to line وولٹ آئے گا وہ کتنا ہوتا ہے 380 وولٹ تو اب میں نے کون سا وولٹ ڈال لیا ہے 380 وولٹ یہاں پر آپ نے 220 نہیں ڈال لیا کیونکہ 220 سنگل فیز کیلئے ہوتا ہے اب سب سے پہلے ہیں کہ انڈروڈ 3 کی ویلن کالتا ہوں انڈروڈ 3 برپس آگیا ایک شریعہ 7 3 کی برابر تو آپ نے کہا اب ایک شریعہ 7 3 ڈریک بھی لکھ سکتے ہیں انڈروڈ 3 کی جو وولٹ کتنا تھا میرے پاس 380 امپیر میری موٹر کتنے لے گیا یہ 10 امپیر پاور فیکٹر کتنا ہے یہ میں خیال کروں یہ موٹر پاور فیکٹر لگا ہوئے 0 شریعہ 7 پاور فیکٹر بھی لگی ہو اور اس موٹر کی ایفیجنسی کتنی ہے 85 فیز تو میں دیکھارے ڈالوں گا 0 شریعہ 8 5 تو اب میں آگے کلکلیٹر سے کرنے لگا ہوں تو یہاں پر میں اس کو نیچے کر دیتا ہوں اگر آپ کو یہاں پر نظر نہیں آرہا تو یہاں پر میں یہ کر لیتا ہوں اس کو میں یہاں پر بڑھا کر لیتا ہوں 1 شریعہ 7 3 380 10 امپیر پاور فیکٹر 0 شریعہ 7 اور ایفیجنسی 0 شریعہ 85 اب میں یہاں سے کلکلیٹر سے کروں گا اس کے وارٹ نکلیں گے تو یہ میرے بس آئے 3911 وارٹ تو یہ میرے بس وارٹ نکل آئے اب میں نے کیا کرنا ہے وارٹ سے ہارس پاور نکال لیے تمہیں پتہ ہے ایک ہارس پاور 746 وارٹ کے برابر ہوتا ہے تو میرے بس ابھی کتنے وارٹ آئے تھے 3911 تو میں نے کیا کرنا ہے 3911 کو تقسیم کر دینا ہے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اپنے 746 سے آپ کے جتنے بھی وارٹ نکلیں گے اس کو میں نے کیا کرنا ہے 746 سے صرف تقسیم کر دینا ہے تو میں اس کو بھی کلٹرس کرتا ہوں 3911 تقسیم 746 تو یہ میرے بس آگے 5.2 تو یہ میرے بس موٹر کتنی آئی 5.2 ہارس پاور کی موٹر آئی تو آپ اس طرح سنگل فیس اور 3 فیس موٹر کے ہارس پاور نکال سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک کر دیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں میں نے اپنے چینل پر اس طرح کی بہت زیادہ ویڈیو تو یہ سب ویڈیو میرے چینل پڑی ہیں تو امیر کرتا ہوں وہ ویڈیو بھی آپ کو فیدہ دیں گی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ